جب سے پہلے بات اس وقت کے ہم خبر کی بیر سے ہم خبر چناو ہارنے کے بعد پرتیاشی اور سمرتک اتپاک مچانے لگے ہیں اس وقت کے ہم خبر ہم آپ کو بتا دیں گے بیر سے ہے چناو ہارنے کے بعد جو پرتیاشی اور سمرتک ہیں وہ اتپاک مچانے لگے ہیں ویجیتہ پرتیاشی کے سمرتکوں سے کر رہے ہیں ماروی سیکرکو سنکھیا میں گرامیر پہنچے احتانے پولس سے کر رہے ہیں کاروائی کی مانگ بھساور تھانا شیطر کے گاؤں بارولی کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر اتپاک مچایا جارہا ہے پنچہ ایسناو کو لے کر یہ جگہ بتائی جارہی ہے بھساور تھانا شیطر کا گاؤں بارولی ہے جہاں پر یہ معاملہ دیکھنے کو ملا ہے نزیدارتیک اور اہم خبر پر جودپور میں سوائن فلو کا کہہ جاری ہے ایک اور سوائن فلو کا مریض کی موت ہو گئی ہے یہاں پر ہم آپ کو بتا دے گی اہم خبر جودپور سے جہاں پر سوائن فلو کا کہہ لگا تار جاری ہے اور جودپور میں ایک اور مریض کی سوائن فلو کے چلتے موت ہو گئی ہے اے ٹی ای ایم اسپتال میں بتا جارہا ہے کہ یہ شودہ کی کوئی ہے موت یہاں پر ایم ٹی ایم اسپتال ہے جہاں پر یہ شودہ نام کے مریض کو بھرکتی کیا گیا تھا انہیں سوائن فلو تھا جس کے چلتے لیکن علاج کے دوران بتائیں گے جارہا کہ یہ شودہ کی موت ہوگی ہے ساتھی ایک مریض میں سوائن فلو کی پوشٹی ہوئی اب تک جوتپور میں 6 لوگوں کی سوائن فلو سے موت ہو چکی ہے لگ بھگ 49 لوگوں میں سوائن فلو کی پوشٹی ہوئی ہے جوتپور میں بھی سوائن فلو کا کہہ لگاتار جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی فیلحال بتائی جارہا ہے کہ ایک اور مریض ہے جو کی جشورہ جس کا نام بتائے جارہا ہے وہ بھی کچھ دن پہلی ہی سوائن فلو کے چلتے ایم ڈی ارم اسپادال میں بھرتی ہوئی تھی اور وہاں پر اس کی موت ہو گئی ہے اور فیلحال جو آکرا سامنے آرہا ہے جوتپور میں سوائن فلو کے چلتے اس میں لگ بھگ 40 لوگ ایسے ہیں جن میں سوائن فلو کی پوشٹی ہوئی ہے اور 6 لوگوں کی ابھی تک جو بتائے جارہا ہے لگ بھگ 6 لوگوں کی موت ہو چکے ہیں سوائن فلو باتے کار ایم خبر کی جھالاوار سے ایم خبر جھالاوار میں ایس پی راہل بارہٹ کی بڑی کاروائی دیکھنے کو بھی لیا ہے یہاں پر اس وقت ایم خبر 6 ٹرائمک پولیس کرنیوں کو کیا گیا ہے لائن حاضر ایس پی راہل بارہٹ نے کیا ہے لائن حاضر ڈیوٹی کے پردی لاپرواہی برکوپل لائن حاضر کیا گیا ہے 6 ٹرائمک پولیس کرنیوں کو لائن حاضر کیا ہے ایس پی راہول بارہت نے ان پولیس کرمیوں کو رائل حاضر کیا ہے بتائیے جارہا کہ انہوں نے اپنے کام میں لاپروہی کی تھی ڈیوٹی کے برتین لاپروہی برتنے پر ان کو لائن حاضر کیا گیا ہے چھی پولیس کرمی ہیں جھارہ بار سے اس وقت برہ اس پر راحل بارہٹ کے بڑی کاربائی دیکھنے کے بلیے چھے ٹرافک پولیس کرمیوں کو لائن حاضر کیا گیا ہے اور بتائیں یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹرافک پولیس کرمی اپنے ڈیوٹی کے افضلہ پروہ ہی برت رہے تھے جس پر چلتے اس کے راحل بارہٹ نے ان کو لائن حاضر کیا ہے مروتھرہ میں سوائن فلو نے پوری طرح سپنا پیر پسار لیا ہے پردیش میں سوائن فلو سے ہاہا کار مچا ہوا ہے سووے کلا فلو سے اب تک تیرپن لوگوں کی موت ہو گئی ہے رویوار کو بھی سوائن فلو نے نو لوگوں کی جان لی لی اور وہیں پورو مکھے منتری اشو گہلوت کے بعد اب چکت سا منتری راجید راتھوڑ کے گھر بھی سوائن فلو نے دستک دی لی ہے راتھوڑ کے گھر سوائن فلو کا سندگی ملا ہے حالات یہ ہیں کہ اب سووے کے گریہ منتری گولاتن کٹاریا بھی سوائن فلو کی چپے گھر آ گئے ہیں جن کا گھر پر ہی لاج چل رہا ہے سوائن فلو سے ہو رہی موتوں سے سرکار میں ہر کم پبچا ہوا ہے اور اب وی وی آئی پی علاقوں کے ساتھ منتریوں کے گھر کا بھی سروے کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں حالات بگڑنے کے بعد سوائن فلو کی جانج رپورٹ بارہ گھنٹے کے اندر اپلپد کرائی جائے تاکہ مریضوں کو صحیح سمیہ پر صحیح علاج اپلپد کرائی جا سکے آپ کو بتاتے کہ سوائن فلو سے پردیش میں حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں اور سوائن فلو سے موت کے معاملے میں راچہ ستھان دوسرے نمبر پر ہے سب سے زیادہ موتے یعنی کہ ارسٹھ موتے تیلنگارہ میں ہوئی ہیں سوائن فلو کے چلتے جبکہ کجرار تیسرے نمبر پر ہے جہاں پر ارسٹھ لوگوں کی سوائن فلو پر چلتے موت ہوئی ہیں ایک طرف جہاں پردیش کی جنتہ سوائن فلو کے گہر سے جوج رہی ہے تو وہیں اس سوائن فلو پر بھی سیاست شروع ہو گئی ہے پورو مکھے منتری اشوگ گہلوت کے سوائن فلو ہونے پردیش کے سواستے منتری راجیندر راتھاو کا بیان زامنے آیا ہے راتھوڑنے اس طرح کا سنکیتیا ہے کہ گہلوت کو راجستھان میں نہیں بلکہ انہیں دلی اور رائپور کے دورے پر ہوا ہے سوائن فلو بتا دے کہ اشوگ گہلوت کو بھی سوائن فلو ہو گیا ہے اور گہلوت کا علاج ان کے گھر پر ہی چل رہا ہے مانے پورو مکھے منتری اشوگ گہلوت جی کے سوائن فلو کے پوجیٹیو جانس میں پاڑا گیا ہے انہوں نے اپنے اشوگ کے نام سے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا جو پوجیٹیو آیا ہے ان کو ان کے چکستہ کنے والے صدیر بنداری ان نے ڈیکٹروں سے بات کی ہے میڈیکل بورڈ کا گٹھن کیا گیا ہے اور ان کے آس پاس کے گھروں میں سرولنس ہم کروا رہے ہیں جس میں میرا گھر کا گھر بھی سامیل ہے رائپور اور دلی کے دورے سے ہوا آئے ہیں میں نے آج ان سے خود سے جانکاری پراپت کی ہے تاکہ جہاں بھی دورے پر وہ تھے وہاں بھی ہم سوچت کریں تو ان آس پاس کے گھروں میں بھی سکرننگ ہو جائے لگتار بڑھ رہے سوائن فلو کو دیکھتے ہوئے سرکار کو اب آپ کے لادزے کی بھی چندہ ستا لے لگی ہے لہٰذا سرکار نے اب سبھی سکولوں میں پراثنہ سبھا کو بند کرا دیا ہے ساتھیں سبھا سکولوں کو ضروری دشا نردیش بجائے گئے ہیں تاکہ بچوں کو فلو کی گرفت سے بچایا جا سکے سوائن فلو نے پھیلایا اپنا جائے کتنا سرکشت ہے آپ کا لائے پورے پدیش میں سوائن فلو کا خوف ہے سوائن فلو لگتار بکرال ہوتا جا رہا ہے اپنا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے سیاسی گلیاروں سے گزرنے کے بعد اب اس خطرناک فلو نے اپنی نظر آپ کے نونی حال پر گار دی ہے آپ کے لادلے پر اس نے نشانہ سادھا ہے پہلے سے ہی پردیش میں ہر کم پھ مچا رہے سوائن فلو کی نظر اب آپ کے معصوموں پر ہیں پردیش کے سواستہ بھیکمے میں اس کو لے کر کھل بلی مچ گئی ہے سواستہ بھباغ نے پردیش کے سکولوں میں سوائن فلو کے سکریننگ کرانے کا فیصلہ لیا ہے سوبے کے سبھی سکولوں میں سوائن فلو کی اب سکریننگ کی جائے گی مگلوار سے سکولوں میں بچوں کی جانچ کی جائے گی اس دوران بچوں کو سوائن فلو سے بچاؤ کے بارے میں جانکاری دی جائے گی تاکہ پردیش کے نونی حالوں کو سوائن فلو سے بچایا جا سکے شکشہ بھباغ نے چکستہ بھباغ سے ساتھ مل کر مونیٹرنگ کے لیے ٹیم میں گھٹت کی ہیں جسوائن فلو کی مونیٹرنگ کریں گی سکولوں میں نہیں ہوگی پراتھنا سبھائیں کلیکٹر نے دیئے نردیش وہیں جائپور کے سبھی سکولوں میں اپراتھنا سبھائیں آئو جت نہیں ہوں گی سوائن فلو کے سنکرمر کو پھیلنے سے روکنے کے لیے یہ نردیش دلہ کلیکٹر نے دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی گاؤں کے لیے الگ ٹیم بنیں گی اور اسپتاروں کی بھی مونیٹرنگ ہوگی مکھے منتری واسندرہ راجی نے سومووار کو بجٹ کو لے کر ایک پورو بیٹھک کی ہے مکھے منتری کارلے میں آئیوجت اس پورو بیٹھک میں بیلڈرز اڈوالپرز ایسوسییشن کے پرتی ندھیوں کے ساتھ چرچہ کیلے مکھے منتری نے افاؤڈبل ہاؤسنگ سکیم کو لے کر بھی چرچہ کی ہے جس میں ایسوسییشن کے پرتی ندھیوں نے اپنی سمسیاؤں کے بارے میں جان کری دیتے ہوئے اپیوں کی سجھاو دی مکھے منتری نے اس موقع پر پریڈائی راجستھان کے ڈارک ٹکٹ کا بھی ویموچن دیا سدیسیتہ ابھیان کا ٹارگٹ ابھی پورا نہیں ہونے سے بی جے پی میں حلچل مچی ہوئی ہے سدیسیتہ ابھیان پر پانچ فروری کو سمیکشہ بیٹھاک ہے جس میں پارٹی کے سبھی ویدھائک اور پتہ دکاریوں سے بیورا مانگا گیا ہے اور ویدھائکوں سے نئے سدیسیوں کی سوچی بانگی گئی ہے اسی کے آثار پر ویدھائک اور پتہ دکاریوں کا ریپورٹ کارڈ بنے گا ویدھائکوں سے نئے سدیسیوں کی مانگی گئی ہیں نئی سوچی اور پانچ فروری کو بتائیں یہ جا رہا ہے کہ سمیکشہ بیٹھاک ہوگی پتہ دکاریوں سے جو نئے سدیسیہ ہیں ان کا بھی بیورا مانگا گیا ہے کیونکہ اگر دیکھا چاہے تو پہلے بی جے پی کے اندر ایک کروڑ کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا سدیسے بنانے کا اور اس کے بعد اس ٹارگٹ کو کم کر کے لگ بھر پچاسے لاکھ میں سیمت کر دیا گیا لیکن فلحال جس طرح سے یہ ابھیان تیزی سے چل رہا ہے کیونکہ اس کو لے کر اس ابھیان میں اور تیزی لانے کے لیے بوتھ چلو اور گھل گھر چلو جیسے ابھیان بھی چلائے گئے تھے لیکن اس سے بھی کوئی خاص فائدہ فلحال جس طرح سے دیکھنے کو امید کی جاری تھی لیکن اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے جس کے چلتے ہیں اب سمکشہ بیٹھک کی جائے گی اور اس کے ساتھی جو ریپورٹ کارڈ ہے وہ بھی نیتاؤں کا اسی ابھیان کے تحت اور ساتھی جو سوچی سامنے آئے گی اسی کے تحت بنے گا بی جی پی ویدھائک گیاندیو آہو جا اور الور بی جی پی وزیلا دھرکش اندرجیت سنگھ کے لہڑی میلے کے دوران کیے گئے ڈانس پر کانگرس نے تیکھے بار چھوڑنے شروع کر دیا ہے پی سی سی اپادہکشہ ارچنا شرما نے بیان چاری کیا ہے کہ ایک طرف جہاں پردیش میں سوائن پلو کا پرکوب ہے جس میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں اور ہاریے میں چلتی بس میں محلہ کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہیں دوسری طرف سرکار کے نیتا ان سب سے بے فکر ہو کر موج مستی میں مشکول ہیں انہوں نے کہا کہ پردیش بی جی پی یہ بھول گئی ہے کہ انہیں جنادیش جنتا کی سیوہ کے لیے ملا ہے نہ کہ ساروجینک روپ سے ابھدر پردیشن کرنے اور موج مستی میں مشکول ہونے کے لیے راجستان نے اب شراب پر سیاست گرمانے لگی ہے پردیش کاؤنگرس نے راچہ سرکار پر شراب زیون کی پرورتی کو پروچساہیت کرنے کا روپ لگایا ہے کاؤنگرس نے مانگ کی ہے کہ ہائیوے پر شراب کے ٹھیکے کھلنے کی بجائے آسپتال اور میڈیکل کی دکانے کھولی جائے تاکہ لوگوں کو بہتر سواستہ سیوائے مل سکے کاؤنگرس کا کہہ رہا ہے کہ سرکار نے پچھلے ایک سال میں لیتیگت فیصلے لے کر نہ صرف شراب کی دکانوں کو کمپوزٹ کرنے کے نام پر ان کی تعداد بڑھائی ہے بلکہ آن لائن شراب اپ لپدھتا کو بھی منظوری دی ہے جس کے چلتے ہیں اب راتوں میں بڑھوتری تو ہوگی شراب پروچساہن سے یہ باپیڑی بھی برباد ہوگی کچھ دن پہلے عراق میں فسے ایک سو اٹسٹھ بھارتیوں کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اب سعودی عرب سے سامنے آئے کچھ ویڈیو سمجھا پلس کو پھیجے ہیں ویڈیو کے ذریعے چوبیس بھارتیوں نے سعودی میں فسے ہونی کے خبر دی ہے اور یہ چوبیس بھارتی ہے روزی روٹی کے خاطر بھارت سے سعودی عرب کے دوام شہر کے پاس ہیں تقبہ الخوبر گئے ہوئے تھے ایک سال سے سعودی عرب میں فسے راجستان بیہار اتر پردیش پجاب سہیت ارلی راجوں کے کامکاروں نے پردھار منتری نریند ربودی اور بھارتی دوتاباس اور سیم راجے کو اختلے کر انہیں ساکشن سوڈیش لانے کی گوھار لگائی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں وقت پر کھانا نہیں مل رہا ہے خبر ہے کہ ایک ایجن نے ویڈیش میں نوکری دلانے کے نام پر ان سے زمپر کیا تھا ہمیں آریف نے بھیجا ہے جمبر اندر پرائزر نے کجی سے ایک ایک ناز روپے لیا ہے اور یہاں ہم روز کو کرتا ہوں اور ہمارا فور اشید نہیں کرتا ہے ہمارا سرکار سے نوروت ہے کہ ہم لوگ کسی طرح سے اپنے انڈیا بھلا لے یہاں پہ ایسے سے لوگ خشے ہوئے جن کے پاس ایک ایک وریال نہیں ہے اور ہم لوگ ایسا بیمار ہوا ہے انکم علاق کرانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارا سرکار سے نوروت ہے کہ آپ ہماری جمعر انڈر پرائزر میں کارون کروائے کرے ہیں ہم لوگ ہیں صبح ساتھ میں کلتے ہیں اور ہم لوگوں کو دس مہینے سے کوئی شیلری یا کسی بھی پرکار کا ہم کو پیسے نہیں دیا گیا دس مہینے سے ہم لوگ نہ گھر پیسے بھیجایا نہ کسی بھی پرکار کا کوئی ہم کو پندیا کسی بھی پرکار کا کوئی پیسے نہیں دیا گیا ہم یہاں پر ایک طرح سے قید میں بیٹھے گیا نہ ہمارے پاس کامہ ہے مبارکو بھی ایسا ہی ہوا بابا کے بابالی چیلوں نے جیل کے باہر جا کر آتن کو بچایا لیکن بابا کچھ ایسا بول گئے جس نے کئی سوال کھڑے کر دیا پیش ایک رپورٹ آسارام اور بابال جیسے ایک دوسرے کے پرائی باچی ہو گئے ہیں دونوں میں گہرا ناتا ہو گیا بینا بابال کے جیسے بابا کا نام پورا ہی نہیں ہوتا اب بابا بابالی ہے تو چیلے کہاں سیدھے ہوں گے چیلے تو بابا سے بھی آ کے نکل گئے ہیں بابا کو جب سومبار کو سیشن پورٹ میں سنوائی کے لیے لائے گیا تو چیلے جیسے پاگل ہو گئے چیلوں نے بابالی بابا کے درشن کے لیے پورٹ کے باہر ہی بابال کار دیا پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب چیلے سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے تو راستہ دوسرا نکالنا پڑا اور سمجھانے کے لیے پولیس کو ڈنڈے کا سہارا نمت پڑ کوٹ میں بابا کو نیمیت سنوائی کے لیے لائے گیا تھا آسارام جیل میں دو دیوالی منع چکے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو پروچن دینا شروع کر دیتے ہیں جیل میں کوٹ آنے جانے کے راستے میں بابا کتابوں کا ویموچن بھی کرتے رہتے ہیں میں تو ان کو چھتے سرکار کے بھی بنیواد دیتا ہوں اور ہیرہ ماں تو بھی بنیواد دیتا ہوں تو مرندر موگی جو سے سکتر کو دش کی سیوانے اس بار کے پروچن میں بابا نے سب ہی کو دھنیواد دیا ڈاکٹر کو بھی جو ان کا علاج کر رہے ہیں اور پی ایم موڈی کی ماں کو بھی کہ انہوں نے موڈی جیسے پتر کو پیدا کیا ہے جوتپور سے للت پریہار سمچار پلس بھارتپور زلے کے قریب ایک لاکھ گیس کنیکشنز پر تلوال لٹک گئی ہے اور ان میں سے بیس ہزار گیس کنیکشنز کو گیس ایجنسی رہے بلوک کر دیا ہے گیس ایجنسی رہے بتا ہے کہ جن اوپبھوکتاؤں نے ڈائریکٹر بیلیفیٹ ٹرانسپر پور ایل پی جی سے لنک نہیں کرائے ہیں ان کے گیس کنیکشنز کو بلوک کر دیا جائے گا کمپنیوں نے گیس ایجنسیوں کو 31 جنوری تک 70 فیصدی گیس کنیکشنز کو ڈی بی ٹی یل سے لنک کرنے کا ٹاگر دیا تھا ایسا نہ ہونے کے چلتے گیس کنیکشنز کو بلوک کرنے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے بیلوالہ زلے میں پنچہ چناؤ کے انتیم چرن میں سرپنچ چناؤ کے مدگرنہ میں بھید بھاؤ اور پھرشتہ چار کے آروپ لگاتے ہوئے آکروشت گرامیڑوں نے زلہ کلیکٹر کاریالہ پر پردشن کیا غصائے گرامیڑوں نے گیاپن دے کر دوشی ریٹرنگ آفیسر کے خلاف کاروائی کی بھی مانگ کی ہے شاہپرا تیسل کے منٹوریا گرام کے گرامیڑ پننہ لال خارول نے کہا ہے کہ مدگرنہ کے پردھم گرنہ میں گریما خارول کو چھے مطوں سے وجہ بنائے گیا ہے جس کے بعد سیما جات دوبارہ آپتی درج کروانے پر دوسری بار گلتی کی گئی اور اس میں بھی تین مطوں سے گریما کو ہی آگے بتایا اسی طرح چار بار گرنہ میں گریما خارول کو ہی آگے بتایا لیکن پانچویں بار مدگرنہ میں آروپ کو فون آیا اور اس کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلے گئے انہوں نے واپس آ کر گرنہ کرتے ہوئے گریما خارول کو ایک مط سے ہرا کر سیما جات کو وجہ بنا دیا جس کے بعد غصائے گرامیڑوں نے ویرود میں زلہ کلیکٹر کو گیاپن دیا اور مانگ کی ہے کہ اکت آروپ کے خلاف کاروائی کی جائے اور مت کرنا پنہ کروائی جائے راجستان شکشت پاکرتہ پرکشاہ دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ اور دو ہزار تیرہ ایک بار پھر سے بیوادوں میں گھر گئی ہیں دراصل پچھلی تین پرکشاہوں میں پندرہ لاکھ سے زیادہ بی ایڈ اور بی ٹی سی یوگیتہ دھاری اپھیارتیوں نے آوی دن کیے تھے دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ میں پرکشاہیں تو ہو گئی ہیں پرکشاہوں کا ریوائزڈ ریزلٹ اور آرکشن جیسے معاملوں میں دونوں کی پرکشاہیں پھر بیواد میں آگئی ہیں وہیں دو ہزار تیرہ کے پرکشاہ آئیوجت نہیں کی گئی ہے ایسے میں اپھیارتیوں کا فیس کا پیسہ گھاٹے میں چلا گیا لیکن دو ہزار تیرہ میں ہوئے آوی دن کا پیسہ اب تک لوٹائے نہیں گیا ہے لہٰذا ان بیوادوں کے بیچ اپھیارتیوں کا بھوشہ خطرے میں ہے بتا دے کہ ان پرکشاہوں کے لئے قریب پندرہ لاکھ ابھیارتیوں نے آوی دن کے تھے لیکن ان پرکشاہوں کے آئیوجت میں ہوئے خامیوں کا حرزانہ ابھیارتیوں کو بھوکتا پڑ رہا ہے پنچائر چنان میں اس بار پڑھے لکھے جن پرتی ندھی چونے گئے ہیں شکشاہ کی اروارتہ لاکھوں ہونے کے بعد پنچائر کی تصویر بدلی ہے اور اس کے ساتھ ہی گاؤں کے حالہ صدھانے کی کوشش بھی شروع ہو گئی ہے کیا ہے گاؤں کی پڑھے لکھے سرکار کا نیا آفیزن چلی آپ کو بتاتے ہیں سرپنچوں کی پڑھے لکھے ہونے کی انیوارتہ نے گاؤں کی تصویر بدلنے کی طرف قدم بڑھا دیا ہے پنچائر چنان کے بعد پردیش کو پہلی بار پڑھے لکھے جن پرتی ندھی ملے ہیں ان میں ڈاکٹر، انجینئر، ایم بی اور لاؤ کرنے والے یوابی شامل ہیں اس بھار پنچائر سمیتی اور جلا پریشت سدسیوں کا چناؤں لڑنے والے امیدواروں میں سات سے نو پرسین لوگ پروفیشنلز ہیں تو وہی پیتالیس پیسدی سے زیادہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ یوابی شامل ہیں یوابیگیٹ گاؤں کے وکاس کے لیے تیار ہے ان میں پہلا نام ہے راکی پالیوال کا LLB فائنل کی سٹوڈنٹ راکی نے رات سمند سے پنچائر سمیت کا چناؤں لڑا ہے اور وہ اپنی پنچائر سمیتی کو آئی تھی اب بنانا چاہتی ہیں 21 سال کی وصنبلا لیلا ولی سے سرپنچ چنی گئی ہیں وصنبلا گاؤں کے سپورٹس ٹیلن کو آگے لانے کے لیے کام ملیں گے اسی طرح 21 سال کے ویجائے کمار جالور کے بھو گاؤں سے سرپنچ بنے اور گاؤں کے ہر آدمی کو آرکتی روپ سے سکشم بنانا چاہتے ہیں پیشے سے دینٹسٹ 21 سال کی میناکشی ویسنپورا گرام پنچائر کی سرپنچ بنی ہے سرمت پورا دھولپور سے سرپنچ گھڈی گاؤں میں ہائی تیک ہسپتال بنوانا چاہتی ہیں 27 سال کے حنوان نے سنگاپور سے مینجمنٹ کی پڑھائی کیے اور پاروڑا گاؤں کے سرپنچ بنے ہیں حنوان اپنے گاؤں کو ورلڈ کلاس گاؤں بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سمکرا کاجلہ نے بھی گاؤں کے وکاز کو اپنا اُدیش بنایا ہے پنچائر چناؤں لڑنے کے لیے شکھا کی انیواریتہ کو لاغو کرنے کے بعد چونکانے والے نتیزے بھی سامنے آئے ہیں چلیے نیرواچ سرپنچوں پنچائر سمیتی سدنسیوں اور جلا پریشت سدنسیوں کا آکڑا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس بار 9843 سرپنچوں میں سے 48% آٹھ سے باروی پاس ہیں جبکہ 36% گریجویٹ اور 10% پوشٹ گریجویٹ ہیں اسی طرح 6285 سمیتی سدنسیوں میں 43% گریجویٹ اور 30% باروی پاس ہیں جبکہ 18% پی جی 7% پروفیشنلز ہیں 1013 جلا پریشت سدنسیوں میں سے 47% گریجویٹ ہیں تو وہیں 28% دسویں سے لے کر باروی پاس ہیں پوشٹ گریجویٹ کا آکڑا 15% ہے کافی ہو علیکے بھی سرکار شیکشنیک یوگیتہ کا دیادہیش لے آئی ماملہ عدالت تک بھی پہنچا لیکن آکھیکار جیت سرکار کی ہوئی اور اس بار کے پنچائے چناؤں میں شیکشنیک یوگیتہ لاغو ہوئی جس کے کچھ فائدہ ملے تو وہیں تو ایس لیک اسیہ پہلو بھی نظر آیا نیا عدیہ دیش لاغو ہونے کے بعد 7 گرام پنچائفہ میں چناؤں نہیں کیونکہ چناؤں لڑنے کے لیے آٹمی پاس پتیاشی نہیں ملے خین پڑے لکھے یواؤں کے ہاتھ میں وکاس کی باگ دور سومتی گئی ہے اور اس کے سخت نتیزے سامنے آنے کی امید کی جا رہی ہے اور امید یہ بھی ہے کہ وکاس بھی رفتار پکڑے گا یورو ریپورٹ سماچار پلس دوستہ سلیفی مانپورت حنر شیدر کے مڈیا کھیلہ گاؤں میں ایک محلہ پر بدماشر نے کلہاری سے وار کر گہنے لوٹ لے گھر کے باہر جھوپڑی میں سو رہی محلہ پر بدماشر نے کلہاری سے وار کر خاتھ کار دیا اور لوٹیرے محلہ کے گہنے لوٹ کر فرار ہو گئے محلہ کے ساتھ لوٹ کی واردات کی سوچنا پر پولس موقع پر پہنچے اور حرکت میں اور غائل محلہ کو پولس نے آسپتال میں بھرتی کروایا اور تین صدق دی یوکوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ جاری ہے جائپر کے محیشنگر تھانے میں دہیز کے لیے حتیہ کرنے کا معاملہ سامنے لیا ہے مرتکہ کے پریجینوری سسورال کے سب ہی لوگوں کے خلاف دہیز کی مانگ کرنے کا عروب لگایا ہے مرتکہ کے شادی حال ہی میں تین نومبر کو سینکالونے کے رہنے والے مکرام سینکے ساتھ ہوئی تھی جس کی دو دن پہلے اچانک سے موت ہو گئے اور موت کے بعد مرتکہ کی ماں نے تھانے میں آکر دہیز کے لیے بیٹی کے حتیہ کرنے کا مامدہ دش کروایا ہے مرتکہ کی ماں کا عروب ہے کہ سسورال والوں نے پاسلاہ کی مانگ کی تھی جو پوری نہیں ہونے پر ویوہتہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا موت کے بعد وینیتہ کے پریجینوری جائپور آکر محیشنگر تھانے میں دہیز کے لیے بیٹی کو ماننے کا عروب لگایا ہے اور اس پورے مامدہ کی جان چاری ہے گوراکپور میں ریلوے ٹرچ سے ملی رپی اف ور ٹریننگ سینٹر میں راجستان کے جائپور کے رہنے والے رام راج مینا کی لاش ملنے کے بعد سے پریجینوری نے ہنگامہ مچایا مرتکہ پریجینوری نے سوموار کو رپی اف ریکشکشن کے در کے باہر اتپات مچایا خاکدھاری کی موت ہوئی تو پورا علاقہ چھابنی میں تبدیل ہو گیا گوراکپور میں ریل کی پٹریوں کے پاس جس شخص کی لاش ملی وہ جائپور کا رہنے والا تھا اور حالی میں ریلوے سرکشہ بل میں شامل ہوا تھا ابھی اس کی ٹریننگ ہی شروع ہوئی تھی کہ خبر اس کی موت کیا گئی اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وردی کے اندر بار گیا ہے گیٹ پر گاڑے تھے بار گیا ہے کیسے ہو یہاں سے ان کی ذیمہ داری ہے ہمارے گرش آنے کے بعد ان کا بچہ ہو چکا تھا ہم تو شدیشی بات یہ جانتے ہیں جواب ہم کو ان سے لینا ہے سرکار بتائی گی یہاں کی کیا دیکھت ہوئی ہے لاش گوراکپور کے آرپیر ٹریننگ سنٹر کے پاس سے گزر رہی ریلوے پٹریوں پر ملی لاش دیکھ کر پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی الادھکاریوں کو خبر دی گئی آنان فرنان میں ادھکاری موقع پر پہنچے لیکن موقع پر پہنچے ادھکاریوں نے جو بیان دیئے اس نے پورے معاملے کو ہلچا دیا ادھکاریوں نے اسے مانسک روپ سے وکشپ تو قرار دے ڈالا لیکن بیان کے ساتھ ہی سوال بھی کھڑے ہو گئے کہ آخر اگر وہ مانسک روپ سے وکشپ تھا تو پھر سرکشہ بل میں بھرتی کیسے ہوا اور اگر ادھکاریوں کو بعد میں پتا چلا تو اس کا علاج کیوں نہیں کرایا گیا اسے چھٹی کیوں نہیں دی گئی گوار اکپرز حرین دیدوبے کے ساتھ جائپور سے بیو ریپورٹ سما چار پلس شریگنگر اگر میں کسانوں کو گوار اور کباس کے فصل خون کی آسو رولا رہی ہے اور اس کی وجہ فصل کے گرتے دام ہے دو سال پہلے گوار کے فصل تیس ہزار روپے کونٹرل اور گوار کے فصل دس ہزار پرتی کونٹرل میں بیگتے تھی اور اب اس کا بھاؤں کم ہونے سے کسان بہت پریشان ہے لگتار فصل کے داموں میں کمی آنے سے کسان کی پریشانی بڑھ گئی ہے اور اب کسان پریشان ہوں کا سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں اور فصل کے داموں میں اضافی کی مانگ کر رہے ہیں بھیلوڑا میں ہائیوے بنانے کی ویروت میں سیکرو گرامیڈ ڈی ایم آفیس پہنچے اور ڈی ایم کو کیا پندیا جانکارے کے مطابق اوپنکر کے تالا آپ کے بیچوں بیچ میں بھیلوڑا رہا سبند ہائیوے نکالا جا رہا ہے جس کا ویروت کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ لوگ لکشمی نارا کے مندر پر کچھ لوگوں کے اتکرمندے سے بھی حلقان ہیں جیسے ہٹانے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے لوگوں کی مانگیں تو ہائی کورٹ کے آدیشوں کے اوہلنا کی جا رہی ہے فیلمہ ابنیتہ سلمان خان کے خلاف ہیرن شکار سے جڑے آمز ایکٹ ماملے کا فیصلہ ایک قدم اور دور پہنچ گیا ہے اس ماملے میں فیصلے کی تاریخ ساتھ فروری کو تیہ ہو سکتی ہے سلمان کو جوپور میں ہیرن شکار کے دو ماملوں میں سزا ہو چکی ہے اس لئے اس ماملے کے فیصلے سے ان کی مشکلے اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں جوپور کے سی جی ایم ڈیسٹریفیا کوٹ میں آج آمز ایکٹ کے ماملے کی سنوائی ہوئی جس میں سرکاری وکیل نے بحث کی ہے اور ساتھی سرکاری وکیل نے آج ہی اپنی بحث ساتھی سرکاری وکیل نے بتائی جا رہا ہے کہ اپنی بحث پوری کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہی ماملے میں آخری بحث بھی پوری ہو گئی ہے اب اکلی سنوائی یعنی کی ساتھ فروری کے دن دونوں پکش نیائے نیڈے پیش کر سکے لیے موسیقی موسیقی